الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ پارہ نمبر تین اس کے آغاز میں انبیاء علم السلام کا ذکر کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے امت سے تو تمام انبیاء افصل ہیں لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افصل ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو برائے راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرح بخشا ہے کسی نبی کو کوئی اور عزاز بخشا ہے پھر انبیاء علم السلام کو موجزات جزی ان کا ذکر کیا ہے اسی پارے کے دوسرے رکوع میں آیت القرصی ہے جو قرآن کریم کی افصل ترین آیت ہے اس کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے چونکہ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا خدای کی دعوے کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ نمرود کو خموش کرایا ہے یہاں یہ باتیں نشین فرمالیں کہ جس طرح دین کا کام تصنیف ہے تبلیغ ہے بعض نصیت ہے جہاد ہے امامت ہے خطابت ہے اسی طرح مناظرہ یہ بھی دین کا ایک ہیستہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے چھوٹا یا بڑا گناہ نبی نہیں کرتا اگر یہ گناہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ نہ کرتے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا اور سود کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے جہاں اور وعیدے ہیں وہاں اہم ترین وعیدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے جنگ کا ذابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے فریق دوسرے فریق کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے حرام سمجھ کے کھاتا ہے اور اس پر مدامت کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو خدشہ ہوتا ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے سود سے بچنا بہت ضروری ہے سود کا ایک روپیہ اپنی ماں سے ستر مرتبہ بدفیلی کرنے سے بڑا جرم ہے ایک روپیہ کانا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے سورة البقرہ کے آخر میں ایک دعا کا ذکر ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا او اخطائنا ربنا ولا تحمل علینا اسراً کما حملتہ علیلتین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقط لنا بیه وافعنا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین سورہ آل امران آل اولاد کو کہتے ہیں امران ایک شخص کا نام ہے تو آل امران کا معنی اولاد امران اس صورت میں چونکہ اولاد امران کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اس لئے صورت کا نام سورہ آل امران ہے آغاز اس کا ہو رہا ہے اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی ایک ساٹھ افراد پر مشتمل وفد لے کر آئے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالمہ کیا بیعث کی ایک ان کو ناستہ کہ ہمارے شاعری بہت ہے اپنا شاعر کھڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں حسان بن ثابت شاعر کھڑا کیا ان کا شاعر شکست کا گیا خطابت پہ ناستہ تو خطیب کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن قیس اپنا خطیب پیش کی اس پر بھی شکست کا گئے دلائل کے بارے ہی آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل بیان فرمائے تو اس صورت میں دلائل ہیں اس بات کے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے نبی ہیں عیسی علیہ السلام اللہ اور خدا نہیں ہیں پھر اس صورت میں یہود و نصارہ کے جرائم کو بیان کیا ہے یہ ظالم انبیاء علیہ مسلم کو نہ حق قتل کر دیتے تھے نہ حق خون ریزی کر دیتے تھے اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتے تھے ظلم و تشدد کرتے تھے ان کے ان جرائم کو بیان کیا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے مجرمین سے الگ رہو ان کے ساتھ اپنے تعلقات دوستی اور محبت قائم نہ رکھو یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں قلبی محبت جسے موالات کہتے ہیں کفار کے ساتھ جائز نہیں ہے ہاں البتہ بختی ضرورت اپنے محول کو سازگار کرنے کے لیے کہ یہ ایسے تعلقات جسے مدارات کہتے ہیں اس کی گجائش ہے لیکن یہ بھی علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ تعلق کیسا ہے یہ تعلق کیسا ہے کفار کے ساتھ تجارت جائز ہے لیکن اس وقت جب کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پوچھا رہے ہوں عملاق تباہ نہ کر رہے ہوں تجارتی مال کو اسلام خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں بارال پوچھ لینا چاہیے کہ اب اس تعلق کی نویت کیا ہے یہ تعلق کیسا ہے یہ کیسا ہے پھر اس صورت میں تین بڑے اہم آخیات بیان کی ہیں حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے اولاد نہیں تھی منت مانگی اے اللہ تو بیٹا دے میں اس کو تیرے دین کیلئے وقف کر دوں اللہ تعالی نے بیٹی اطاف فرمائی حضرت مریم کی والدہ کو سورہ ہوا کہ بیٹا ہوتا تو میں دین کیلئے پیش کر دی بیٹی کیا کرے گی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا جو بیٹا تو نے مانگا ہے اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے تو بساقہ دینی معاملات میں بیٹی ہیں بیٹوں سے بڑھ جاتی ہیں اللہ تعالی کی رحمت ہے بیٹی ملے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کرنا چاہیے النظر کا مسئلہ بھی بیان فرمائے کہ نظر اللہ کے لئے ہو نظر کسی غیر اللہ کے لئے ہرگز نہیں ہونی چاہیے پھر اس میں زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمائے زکریہ علیہ السلام کی ہمولاد نہیں تھی تو انہوں نے بھی دعا دیکھی انہوں نے بھی دعا مانگی اللہ نے ان کو یہ ہے یہ جیسا بیٹا تھا فرما دیا تو ولی کی قرامت کو دے کے اللہ سے مانگنا چاہیے ولی سے نہیں مانگنا چاہیے ولی کی قرامت کو دے کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے ولی کی قرامت کو دے کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمائے کلمہ کن سے پیدا ہوئے بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوئے تو یہ تین واقعات بیان فرمائیں آخر میں یہود کا ایک نظریہ تھا اس کا رت کیا ہے یہود کا نظریہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے قتل کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے فرمایا انی متوفی کا کہ موت میں دوں گا تسلیدی ہے اس کے بعد فرمایا وہ رافع ہوگا میں تمہیں آسمان پر اٹھا لوں گا پھر فرمایا میں تیرے تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا تجھے ان سے محفوظ رکھوں گا اور پھر جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو مکامیاب کر دوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں قیامت سے پہلے آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد کریں گے اور پھر پورے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کافر ہو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت تا فرمائے زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں تو اس کا سپائی بنیں ان کے ساتھ معامن بنیں اور نہ ہو تو ابھی سے نیت کر لیں کہ ہماری زندگی میں آگے تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین